السلات والسلام على الشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وآصحابه اجمائین قال اللہ تبارک وتعالی فی الکران المجید والفرکان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقض من اللہ علی المؤمنین ازباس فیہم رسولہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون عن النبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ صلاة و سلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ سیدی حبیب اللہ بعد ازم دو صلاة معزز محترم حاضرین و سامین بالخصوص سٹیج پر جل وگر مقتدر علماء اکرام منتظمین محفل السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اپنی خوبصورت خطابات سماد فرمائے اختصار کے ساتھ دیئے گئے وقت کے اندر میں چند لمحوں کی گفتگو آپ کے گوش گزار کر کے اپنی محرزات کو سمیٹوں گا اللہ مجھے آپ کو توفیقِ عمل نصیب فرمائے گو کہ ربی الاول کا مہینہ بیٹ گیا ربی الثانی بھی اختتامی ایام کے اندر ہے لیکن گلی گلی اور نگر نگر ذکر میرے حضور کا اب بھی جاری اور ساری ہے اور یہ حقیقت ہے کہ یہ ذکر دنوں کا اور مہینوں کا محتاج نہیں ہے موسم کوئی بھی ہو لمحہ کوئی بھی ہو دن کوئی بھی ہو لیکن اس شاک کے لبوں پہ ذکرِ محبوبی جاری رہتا ہے اس لیے کہ یہ تقاضہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بھی انسان کو لذت اور لطف دیتا ہے یہ کہہ دینا کہ یہ کہاں لکھا ہے کس نے منایا کب منایا کیسے منایا یہ الگ باتیں میرے استاد یہ گرامی فرمایا کرتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ذکر پھول کا چڑے اور بلبل کہے کہاں لکھائے یہ ہو سکتا ہے کہ بات شما کی چلے اور پروانہ دلیل ڈھونڈے کے کہاں لکھا ہے جب پھول کے ذکر کے لیے بلبل کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے اور شما کے ذکر کے لیے پروانے کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے تو نبی کے ذکر کے لیے امتی کو بھی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے یہ تو اس کی محبت کا ایک رشتہ ہے کسی نے مجنو کو دیکھا کہ ریت کے ذروں پہ لیلہ کے نام کی مش کر رہا تھا لکھتا پھر مٹاتا پھر لکھتا پھر مٹاتا تو دیکھنے والے نے کہا کہ مجنومیاں یہ کیا کر رہے ہو اس نے کہا میں لیلہ کے نام کی مش کر رہا ہوں لکھتا ہوں پھر مٹاتا ہوں پھر لکھتا ہوں پھر مٹاتا ہوں تو کہا ریت کے ذروں پہ لیلہ کا نام لکھنے سے کیا ہوتا ہے تو مجنو کہنے لگا جب میں یہ نام لکھتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے صاحب اگر مجنو کو لیلہ کا نام سکون دیتا ہے تو کیا امتی کو نام محمد سکون نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وہ ذکر ہے شیخ مہدی الفاسی نے مطالع المسررات سرہ دلائل الخیرات میں لکھا کہ حضور کا ذکر سن کے حضور کا تذکرہ سن کے جس شخص کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ذکر حضور کا چڑے اور چہرہ مرجا جائیں تذکرہ آمینہ کے لالکہ ہو اور ماتھے پہ سلوٹیں پڑ جائیں تو جان لے کے اندر کی دنیا کا رشتہ گمبد خضرہ کے مقین سے ٹھوٹ چکا ہے برنہ ایمان کی سلامتی ہو اور امتی کے سامنے نبی کا ذکر ہو اور اسے سکون نہ ملے یہ نہیں ہو سکتا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں سے آج کائنات کا گوشہ گوشہ مہک رہا ہے اور دن کو بھی رات کو بھی آپ کو حضور علیہ السلام کے تذکروں کی خوشبوہی نصیب ہوتی ہے یقینا جتنے احسانات حضور کے ہیں اس امت کے اوپر اور یہ حقیقت ہے کہ ایک دن کی بات نہیں ہے ایک رات کا میلاد بھی نہیں ایک موسم کا میلاد بھی نہیں ایک سال کا میلاد بھی نہیں یہ حقیقت ہے کہ ہم ساری زندگی بھی حضور کا ذکر کرتے رہیں تو حق کے شکر ادا ہی نہیں کر سکتے ہمارے وجود پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں یہ امت رسول کے احسانات کے نیچے دبی ہوئی ہے اور زندگی بھی ذکر میں گزار دیں تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے آپ تاریخ انسانیت کو پڑھئے یہ تو بھٹک رہا تھا انسان کبھی درختوں کے سامنے جھک رہا ہے کبھی پتھروں کے سامنے جھک رہا ہے کبھی آگ کے سامنے جھک رہا ہے کبھی پانیوں کے سامنے جھک رہا ہے سورہ چاند ستارے کہاں کہاں یہ بھٹکتا رہا جھکتا رہا لڑکتا رہا یہاں تک آتا ہے کہ سام اور کیچوا بھی اس انسان کے معبود رہے ان کی بھی پوجہ کرتا رہا جہاں طاقت دیکھتا قوت دیکھتا وہاں جھگ جاتا لیکن ایک خوشکسمت گروہ تھا جو چلتے چلتے حرم کے سہن میں پہنچا تو دیکھا ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ ایک نورانی پیکر بیٹھا ہے اور عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ انگلی اٹھے تو چاند بھی دو ٹکڑوں میں بڑھ جائے ڈوبے وے سورج کو اشارہ کرے تو پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جائے درختوں کو اشارہ دے تو جڑوں سمیت اکھڑ کے قدموں میں آ جائے سلامی دیں کلمہ پڑھیں درخت انہوں نے کہا سب سے بڑا تو یہ ہے جس کا حکم آسمان والے بھی مانتے ہیں زمین والے بھی مانتے ہیں اور اس کی پوجا کریں لیکن جب وہاں پہنچے تو دیکھا جو سب سے بڑا تھا وہ بھی کسی اور کے سامنے سجدے میں پڑا تھا آلہ حضرت عظیم البرکت کا لہجہ دیکھئے لفظ سادے سے مانویت کا حسن لیں عظیم البرکت فرماتے ہیں فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا برنہ ہم کیا جانتے کہ خدا کون ہے حضور آ کے خبر نہ دیتے تم اللہ کی ذات تک پہنچی نہ پاتے کوئی کہے کہ میں بڑا پڑا لکھا ہوں بڑا دانش اور علم اور نور رکھنے والا ہوں تو میں اکل کے بلبوتے پہ بھی اللہ تک پہنچ جاتا جس دور میں حضور تشریف لائے تھے اس دور کی کہانی پڑھیں تو وہ تو جہالتوں پہ مبنی دور تھا انسانیت جہالتوں میں ڈوبی ہوئی تھی میں آپ کو اس دور کی کہانی نہیں سناتا میں آپ کو آج کے اس ترقی آفتہ دور کی ایک بات سنا کے آگے بڑھتا ہوں کوئی کہے کہ میں اکل کے بلبوتے پہ اللہ تک پہنچ جاتا علم کے بلبوتے پہ پہنچ جاتا تو بھائی وہ تو جہالتوں کا دور تھا میں آج کے دور کی داستان سناتا ہوں یہ انڈیا کا بارڈر پار کر جائیں آپ کو پی ایش ڈی ڈاکٹر گائے کے پشاک کو تبرک سمجھ کے چس کیاں لیتے نظر آئے گا بتائیے اس کی ڈگری اس کو نہیں بتاتی کس میں کتنے جراسی میں پی ایش ڈی ڈگری کر کے گائے کے پشاک کو تبرک سمجھ رہا ہے دنیا کی یونیورسٹیاں کنگالی علم آسل کیا اور سندے لے کے پلٹا لیکن ہاتھ کے بنائے ہوئے بت کے سامنے جس کو خرید کے لائے ہے اس کے سامنے سر جھکا کے بیٹھا ہے اس کا شعور اس کو نہیں بتاتا کہ جس کو خریدہ ہے اٹھایا ہے لائے ہے وہ معبود نہیں ہوتا یہ اس کی کہانی ہے جو بارڈر پار ہیں اب آئیے واپس اپنے دیس صبح کا وقت ہے سکول کا ٹائم میں بچے سکول کو جا رہے ہیں آٹھ سالہ بچہ گلی سے گزرا تو نالی سے پشاپ کا چینٹا پڑا مسجد کا دروازہ کھلا تھا تو جلدی جلدی کپڑا پکڑا اور ٹوٹی کھولی اور بیٹھ کے اس کو ملنے لگا امام مسجد کی نظر پڑی تو کہا بیٹھے یہ کیا کر رہے ہو کہا حضرت گلی سے گزر رہا تھا تو نالی سے چینٹا پڑ گیا تو میں نے کہا جلدی جلدی اس کو دھولوں یہ وہ بچہ ہے جو نجاست کے حکام نہیں جانتا اس نے پڑے بھی نہیں کس نجاست کو پاک کیسے کیا جاتا یہ بھی نہیں پڑا ہوا لیکن چینٹا پڑا تو کپڑا پکڑ کے ٹوٹی کھولی اور مل مل کے دھویا میں حیرت میں ڈوبا کے ایک طرف پی اچڈی ڈاکٹر ہے اور گائے کے پشاپ کو تبرک سمجھ کے پی رہا ہے اور دوسری طرف آٹھ سال کا بچہ نالی کا چینٹا کپڑوں پہ گوارا نہیں کر رہا تو جو جواب ملا وہ یہ تھا کہ ہے بچہ لیکن اس کے ہاتھوں میں دامن محمد عربی کا ہے اسے شعور زندگی ملا ہے نبی کے در تک پہنچا تو اس کو شعور ملا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے وہ ہے بی اچڈی ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھوں میں دامن میرے مصطفیٰ کا نہیں اسے شعور زندگی نصیب نہیں ہو سکا صاحب اگر حضور کائنات میں نہ آتے یقین کریں آج ہم کہاں بٹک رہے ہوتے ہماری جبینیں کہاں پڑی ہوتی اللہ کا در ہی نصیب نہ ہوتا ظلمتوں نے پوری طرح معاشرے میں پنجے گاڑ رکھے تھے انسانیت سسک رہی تھی ظلمتوں کے پنجوں میں انسانیت دبی ہوئی تھی لیکن حضور تشریف لائے تو اس انسان کو آزادی ملی اور ظلمتوں سے نکلا تاریخ عرب کو پڑھ کے دیکھئے عربوں میں انسانوں کی منڈیاں ایسے لگتی تھیں جیسے ہمارے ہاں جانوروں کی لگتی ہیں کوئی خریدنے جا رہا ہے تو کوئی بیچنے جا رہا ہے عربوں میں انسانوں کی منڈیاں ایسے لگتی تھیں کوئی بیچنے جاتا تو کوئی خریدنے جاتا اور یہ دردناک لمحے بھی تاریخ عرب نے محفوظ کیے کہ ایک منڈی میں دو سکے بھائیوں کو بیچنے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے اور ایک کا خریدار ایک علاقے کا دوسرے کا خریدار دوسرے علاقے کا اور جب وہ جدا ہوتے ہیں تو آپس میں گلے لگ کے روتے ہیں انہیں پتا ہے کہ دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی تاریخ نے یہ بھی محفوظ کیا کہ ایک منڈی میں ماں اور بیٹے کو کھڑا کر کے بیچا جاتا ہے ماں کا خریدار ایک شہر سے آیا بیٹے کا خریدار دوسرے شہر سے آیا اور ماں بیٹا جب جدا ہوتے ہیں تو وہ لمحے انتہائی دردناک ہوتے ہیں اور یہ بھی تاریخ نے بتایا کہ باپ کے مرنے کے بعد جب بیٹے ترکہ بانتے جیداد بانتے ویراست بانتے مال بانتے تو سکی ماں بھی ترکے میں بڑھتی تھی جس بیٹے کے حصے میں ماں تھی وہ ماں کو پکڑتا اور صبح منڈی میں فروخت کے لیے کھڑا کر دیتا آنے والے گاگ کو بیٹا بتاتا کام بہت اچھا کرتی ہے تیز رفت آرہے سمجھ دارے وزن اٹھاتی ہے اور پھر گاگ کو مطمئن کرنے کے لیے بیٹا ماں کو چلنے کا اشارہ کرتا صبح سے لے کر شام تک ارب کی چلچلاتی دھوپ میں ماں منڈی میں کھڑی ہوتی تھی اور جب ریٹ اچھا لگتا تو بیٹا ماں دے کے درم و دینار پکڑتا اور قبیلے میں جا کے فخر کر کے بتاتا کہ آج منڈی کا ریٹ بڑا اچھا تھا اتنے میں ماں کو بیچ کے آیا ماں بک رہی تھی منڈیوں میں قیمتیں لگ رہی تھی رسوا ہو رہی تھی میرے حضور تشریف لائے آسمانوں سے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا بیٹوں سے کہا نادان یہ بیچنے کی چیز نہیں ہے تیری جنت اس ماں کے قدم کے نیچے الجنتو تحت اقدام الامہات کہیں فرمایا الجنتو تحت اقدام الابوین جنت والدین کے قدموں کے نیچے ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے کہیں باپ کو جنت کا وزتی دروازہ قرار دیا اور آنے والی نسل کو جوڑا ہے کہ ماں اور باپ کی عزت اور قدر یہ میرے حضور کے میلات کا پیغام تھا اور یہاں تک فرمایا کہ لوگو اگر دنیا پہ زمین پہ ماں اور باپ راضی ہیں تو سمجھ لو کہ عرش پہ رحمان بھی راضی ہے اگر یہ دو رشتے راضی نہیں ہیں تو عرش کا رحمان بھی راضی نہیں ہوتا یہاں تک حضور نے اشارت فرمایا ایک شخص بارگاہ رسالت ماب میں حاضر ہو کے عرش کرتا ہے یا رسول اللہ اللہ کو مانتا ہوں آپ کو نبی مانتا ہوں پانچ نمازیں پڑھتا ہوں روزے رکھتا ہوں حج کرتا ہوں زقاط میرے لئے کافی ہے سنیے اللہ کے محبوب فرمایا جو اللہ کو مانے مجھے نبی مانے روزے رکھے حج کرے زقاط دے نماز پڑھے قیامت کے دن اللہ اس کو ان صفوں میں کھڑا کرے گا جہاں نبی ہوں گے شہید ہوں گے صدیق ہوں گے لیکن ساتھ فرمایا اس وقت جب تک ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوگا اگر وہ ماں باپ کا نافرمان ہے تو بات نہیں بنتی ہمارے ہاں لوگ کہہ دیتے ہیں جی بچہ بڑا نیک ہے مسجد بھی جاتا ہے آزان بھی پڑھتا ہے بس ایک اس میں تھوڑا سا عیب ہے کہ ماں کی بید بھی کرتا ہے تو پھر اس کے پلے ہے کیا بڑا نیک بچہ ہے جی بڑا پارسہ ہے ہر میفل میں پہنچتا ہے رات کو لیکن باپ کے ساتھ بولنے میں اچھا نہیں تو سمجھ لو کہ وہ اچھا نہیں ہے یہ تعلیم میرے نبی نے دی تھی ماں اور باپ راضی ہیں تو عرش کا رب راضی ہے ماں باپ راضی نہیں ہے تو عرش کا رب راضی نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں دو طرح کتب کے اس وقت اس سنوانوں میں کچھ وہ گھرانے ہیں جن گھرانوں میں دین آگے نسلوں تک منتقل کیا گیا بچوں کو دین سکھایا گیا گھر کا محل دین کے مطابق ہے ماں نماز پڑھتی ہے تو بیٹی بھی پڑھتی ہے آزان ہوتی ہے تو باپ مسجد کا رخ کرتا ہے تو ساتھ بیٹے بھی جانے کے عادی ہوگئے کسی روحانی شخصیت کے ساتھ ان کا تعلق ہے آنا جانا تو بچے بھی ملتے رہتے ہیں تو ان میں بھی دین کی محبت پیدا تو ان گھرانوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ باپ باپ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی عزت بڑھ جاتی ہے کیونکہ ان بچوں کو پتا ہے کہ اس ماں اور باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے ہم نے دیکھا ہے بچے بڑے سے بڑا فیصلہ بھی کریں بیٹے کہتے ہیں بات ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے پر جب تک اببا جی ہانی کریں گے بات ختمی نہیں ہوگی یا باپ کی عزت ہے بیٹیاں بیٹے بڑے ہو کے آگے بچوں کے رشتے کرنا چاہیں تو کہتے ہیں بات ٹھیک ہے پر امہ جی سے پوچھو کیا کہتے ہیں ماں اور باپ کی عزت ہوتی ہے دوسری طرف وہ گھرانہ ہے جنہوں نے آگے نسل کو دین دیا ہے نہ گھر میں مسلح رکھا نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ نہ کسی نیکی کا پتہ جب ماں باپ نہیں سمجھ پائے تو آگے اولاد تک بھی دین نہیں گئے ماں باپ جب بھی بیٹھتے ہیں بچوں کے ساتھ تو باپ پوچھتا ہے سناؤ کاروبار کا کیا حال ہے فلان جگہ جو پلات دیا تھا اس کا ریٹ آج کل کیا چل رہا ہے انہوں نے بچوں کا ذہن دنیا کی طرف بنایا ماں باپ بوڑے ہو گئے بچے جوان ہو گئے چار حرف پڑ گئے کاروبار اچھا ہو گیا نوکری اچھی مل گئی گاڑی لے لی گھر اچھا بن گیا باپ بولے بوڑا ہو کے تو بیٹا کہتا بجی آپ نہ بولا کریں آپ کو بولنا نہیں آتا بوڑا باپ بزم میں معاشرے میں رشتہ داروں میں بیٹھ کے کلام کرے بیٹا ٹوکے کہتا بجی کئی بار منع کیا نہ بولا کریں آپ کو نہیں پتا زمانہ کہاں پہنچ گیا پرانے دور کی باتیں کرتے ہو میں کہتا ہوں جوان جس دور میں تو کھڑا ہے یہاں تک پہنچانے والا یہ بابا تھا تجھے جس نے بوریاں اٹھائی محنت کی ٹرالیاں بھری گاڑیاں بھری لوگوں کے گالیاں سنی بیزتیاں سنی اور پیسے کما کما کے جوڑتا رہا کہ میں نہیں پڑھ سکا لیکن میرا بچہ اچھے سکول میں پڑھ جائے اور آج بچہ پڑھنے کے بعد اٹھ کے کہتا با جی آپ نہ بولا کریں آپ کو بولنا نہیں ہاتا تو بتائیے اس باپ کے پلے بچتا کیا ہے یہ دو رشتے دیئے گئے ہیں جن کے ساتھ ہمیں جڑے رہنے کی تلقین کی گئی ہمارا جو معاشرت اس وقت نظم چھل رہا ہے اس میں عمل والے پیلو بہت کم ہوتے ہیں سننے کا مزاج بھی نہیں ہوتا اور سنانے کا مزاج بھی نہیں بنا جو عمل کے پیلو ہوتے ہیں وہاں آگے ہم اس کو ایک نعرے میں لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہمارے لئے باعث سے برکت تھے اور حضور نے ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑا تھا میں اور آپ یہاں بیٹھ کے دیکھیں ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہے یا نہیں مضبوط ہے محفل میں جنازے میں جلسے میں کتوں کی لڑائی میں بیلوں کی لڑائی میں پہلی سفر میں جا کے بیٹھتے ہیں کیا نماز کے وقت بھی کبھی آ کے پہلی سفر میں بیٹھیں اگر نہیں آنے کی توفیق ہوئی تو مطلب یہ کہ پھر بات ابھی تک نہیں بنی ہمارے کراچی کے ایک دوستیں بڑا اچھا لکھتے ہیں کبھی کبھی ان کی چھوٹی چھوٹی تحریریں آتی ہیں تو ربیل اول میں جو انہوں نے لکھا وہ بڑا خوبصورت تھا اس کا عنوان تھا کہ عقیدت سے خرافات تک اور بڑی چیزیں انہوں نے دی تو وہ ابتدائی جو چیز دیتی وہ بڑی خوبصورت تھی وہ کہتے ہیں بچہ بیمار ہوا تو ماں ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو ڈاکٹر نے کڑ بھی دوا دی بچہ کھانا نہیں چاہتا تھا ماں کو پتا تھا کہ یہ میٹھا کھانے کا شوقین ہے تو ماں نے ایک لڈو مگوایا اس کو توڑ کے دوا اس کے اندر رکھی اور اس کو بند کر کے کہا پتر یہ کھا لے بچہ وہ لے کے چلا گیا کچھ لمحے گزرے تو واپس آیا تو ماں نے کہا پتر میٹھا دیا تھا کھا لیا بیٹھے نے کہا ماں میں نے میٹھا تو کھا لیا لیکن اس کے اندر ایک گھٹ لی تھی وہ میں نے پھینگ لی جو اس کی ضرورت کی ماں کھلانا چاہ رہی تھی وہ اس نے نہیں کھائی اور جو اس کی طبعہ مان رہی تھی وہ اس نے کھا لی جو ہماری طبعہ مانتی ہے جس چیز کو اس کو ہم قبول کر لیتے اور جس کو دین تقاضہ کرتا ہے لیکن ہماری طبعہ اس کو نہیں مانتی تو ہم اس طرف اپنی توجہ نہیں کر گئے کیوں اس لیے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پائے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے احکام کیا ہیں ہمارے عمل کے لیے کیا چیز تھی سوئے اور قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو وہ ہم سے جب سوال کرے گا تو ہم اس کا جواب کیسے دے گا یاد رکھیے گا جب تک ہم عمل کی دنیا میں قدم نہیں رکھیں گے والدین کے ساتھ جوڑا گیا ان کا عدب ان کا احترام یہ پہلی چیز ہے اگر وہ ہمیں نصیب نہیں ہے اور ہمارے ماں اور باپ کے ساتھ ہمارا رشتہ اچھا نہیں ہے بولنے کا لہجہ میں نہیں پتا آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں بات سننا گوارا نہیں کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ پھر عرش کے رب سے ہمارا رشتہ نہیں بن سکتا دین عمل کے لیے آیا تھا کہ میں اور آپ اس کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنًا نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بطور نمونہ کے رکھی گئی کہ ہم اس زندگی سے اپنے لیے عبرتوں کا سامان لیں اس کے اوپر عمل کر کے اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر کریں اور اگر ہم وہ نہیں کر پا رہے اس کو سمجھ نہیں پا رہے کہ ہماری عمل کی زندگی ہمارے لیے کیا تھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے آپ جانتے ہیں کہ حضور نے دنیا میں آکے پہلا کام کیا کیا تھا جب حضور کی ولادت ہوئی تو اللہ کے نبی نے دنیا میں آتے ہی سر سجدے میں رکھا آتے سجدہ کیا اور امت کو تعلیم دی کہ لوگو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ یہ پیغامتہ حضور کی ولادت کا ہماری مسجدیں اگر بارہ ربیو لبل کے دن بھی خالی ہوں نماز پانچگانہ کی توفیق نہ ہو باہر بیٹھیں نماز ہو جائے اعلانوں کے جناب محفل شروع ہو رہی ہے نقیب خطیب نادخان آگئے آپ بھی آ جائیں اور ہم آکے بیٹھ جائیں اور محفل ختم ہو تو پھر اٹھ کے چلے جائیں کتنی بدقسمت یہ ہے کہ دو تین گھنٹے مسجد میں گزارنے کے باوجود بھی نماز کی توفیق نہ ملے بیٹھے بھی مسجد بغیر نماز کے آئیں بغیر نماز کے چلے جائیں تو کیا زندگی ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دنیا میں آکے سجدہ کیا اور حضور نے امت کو جو تعلیم دی تھی فرمایا میری امتی جب تُو سر سجدے میں رکھتا ہے تو مجھ محمد کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں سجدوں سے حضور کو راحت ملتی ہے کونسا امتی ہے جو اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کرتا تو یہ حضور کی بلادت کا پیغام تھا کہ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب آئی تھی تو ڈاچی کمزور تھی سب سے آخر میں پہنچی اور باقی دہیاں بچے لے چکی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک بچہ ہے اس کا والد نہیں ہے تو اگر لینا چاہو تو اس کو لے لو تو جا کے حضرت سید آمینہ صلی اللہ علیہ سے ملاقات کی اور حضور علیہ السلام کو اٹھا کے لے آئی جب لے کے آئیں جو برکتیں جو رحمتیں جو انوار کی برکہ برسی وہ تو اپنی جگہ تھی جاتے وقت اسی ڈاچی پہ سوار ہوتی ہیں تو وہ باقیوں سے آگے بڑھتی ہیں تو باقی دہیاں پوچھتی ہیں کہ حلیمہ آتے وقت تو تیری ڈاچی چلنے کے قابل نہیں تھی اور اب ہواوں سے باتیں کر رہی ہے تو کیا مکہ جا کے سواری بدلی ہے تو حضرت حلیمہ جواب دیتی ہیں کہ سواری نہیں بدلی سوار بدلائے جب وہاں پہنچی تو گھر میں اجالے آگئے روش نہیں آگئے برکتیں اپنی جگہ تھی لیکن جو بات میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں فرماتی ہیں جب حضور کو لے کے خیمے میں آئی تو میں نے ایک پہلو پہ لٹا کے حضور کو دودھ پیش پیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بھر کے ایک پہلو سے دودھ پیا جب میں نے اٹھا کے دوسرے پہلو پہ رکھا تو حضور نے اپنا رخ مول دیا دودھ نہیں پیا جبکہ بچہ دونوں پہلو سے دودھ پینے کا عادی ہوتا ہے سیرت نگار کہتے ہیں ایک طرف سے پیا دوسری طرف سے کیوں نہیں پیا فرمایا اس لیے کہ حلیمہ سادیہ کی گود میں ایک بچہ پہلے سے پرورش پارا تھا تو حضور نے پنگوڑے سے پیغام دیا کہ اپنے حصے کا دودھ پیوں گا اپنے بھائی کا حق نہیں ماروں گا یہ تعلیم تھی ہم نے بھی کبھی غور کیا ہے ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو حصہ ہے اس میں کسی اور کا تو نہیں حق بھائی ہم تو اگر دیوار دوبارہ سیدھی کرنا چاہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اینٹ دو اینٹ باہر پہ جائے کیونکہ ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں پائے کتنے لوگیں معاشرے میں کہ جنہوں نے جہدادیں بانٹ کے بیٹوں کو دے دیئے اور بیٹیوں کے حق ابھی تک دبا کے بیٹھے اسلام نے جہداد میں وراثت میں بیٹیوں کا بھی حق رکھا ہے ہم نہیں دیتے بیٹوں میں بانٹ دیتے ہیں بیٹیوں کو پوچھتے ہی نہیں بھائی اگر تقسیم کرنا چاہیں تو آپس میں بانٹ لیں گے بہنوں کو حق نہیں دیں گے کہتے ہیں اس کی شادی کروائی ہے تو بھئی شادی کروائی تو کیا حق اس کا معاف ہو گیا اور دبا کے جہدادیں بیٹھیں زمینیں بیٹھیں حق بیٹھیں اور سال کے بعد عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں کہ بس سرکار نے بلاوہ بھیجائے تو جا رہا ہوں اور بھئی حق تو دے جس کا تیرے ذمہ بنتا پہلے وہ تو ادا کر قیامت کے دن یہ بیٹیوں کے حق دبا کے بیٹھنے سے سوال تو ہوگا جہدادوں میں بہنوں کا حق نہیں دیا بس صرف وہ کہتے ہیں نا مٹی جھاڑنے والی بات ہوتی ہے بہن سے پوچھا تو نے لینا ہے وہ کہتے ہیں نہیں لینا ہے کہتے ہیں چلو کام ختم ہو اس بہن کو پتا ہے کہ اگر حق لوں گی تو یہ بھائی ساری زندگی دروازے پہ آنے نہیں دے ہم نے دیکھا ہے وہ بہنوں سے کہتے ہیں کہ جہداد دینی ہے تو لے لے لیکن اس کے بعد مرنا جینا ختم ہو جائے یہ کونسا دین ہے ہر محفل میں پہلی سب میں جا کے بیٹھتے ہیں اور حال یہ ہے کہ مرنے کے قریب ہو گئے ہیں اور بہنوں کا بیٹیوں کا حق دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں جب تک دیں گے نہیں قیامت کے دن معفی نہیں دوں گی یہ بات ذہن میں رکھیں حضور کی زندگی سے جو ایک چیز میرے اور آپ کے لیے تھی دیکھیں آقا علیہ السلام کی زندگی سے ہمارے لیے سبق کے پہلو تھے جگہ جگہ پہ زندگی امت کے لیے نمونہ تھی نا اگرچہ ہم نے اس پہلو کو قبول ہی نہیں کیا میرے استادی گرامی علمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رزا ساکر مصطفی صاحب پڑی خوبصورت ایک بات کرتے ہیں اب فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے شدت کی بھوک لگی بھرگر رسالت امام میں حاضر ہوا عرض کی حضور بھوک لگی حضور کے پاس بیٹھے تو ایک بندہ دودھ کا پیالہ لائے مجھے خوشی ہوئی کہ چلو دودھ آگیا تو کم بن دودھ سامنے رکھا تو حضور فرمایا ابو حریرہ وہ جو صفحہ کی چبوترے پہ بیٹھے ان کو بلالا اب وہ کتنے تھے فرمایا ستر کے قریب تھے حضور کا حکم تھا میں بولا کے لائے لیکن دل میں خیال تھا کہ ایک پیالہ ہے اتنے لوگوں کو ملے گا تو میرے اسے میں کتنا آئے گا جبکہ مجھے بھوک لگی ہوئی جب پیالہ رکھا تو حضور فرمایا ابو حریرہ دائیں طرف سے پیلانا شروع کر میں نے پیالہ پکڑا پہلے شخص کو پلایا نظر پیالے پہ تھی جب اس نے واپس پیالہ مجھے کیا تو جتنا دودھ پیالے میں پہلے تھا اتنا اب بھی تھا فرماتے میں خوش ہو گیا کہ بات من گیا ظاہرے والی یہ کوئسر تھے نا جب بلائے تھا تو انتظام تو کرنا تھا دوسرے کو تیسرے کو فرمایا ستر کو پلایا وہ پیالہ اسی طرح اپنی جگہ پہ قائم تھا میں نے پیالہ رکھا تو حضور فرمایا ابو ریرہ کون باقی میں نے عرض کی حضور آپ اور میں حضور فرمایا تو پی میں نے پی کے پہلا رکھا حضور فرمایا اور پی میں نے اور پی کے رکھا فرمایا اور پی جب چوتھی بار کہا تو میں نے عرض کی حضور اب تو گھونٹ کی جگہ بھی باقی نہیں بچی پیٹ بھر گیا حضور فرمایا لا مجھے دے میں نے پیالہ پکڑایا حضور نے پیالہ پکڑا بسم اللہ پڑھ کے دیکھ کے تین سانسوں میں پیا اللہ کا شکر ادا کی دودھ ختم ہوگی اب یہ ایک طرف تو حضورﷺ کا موجزہ کہ ایک دودھ کا پیالہ اور ستر اکتر لوگ پی جائے ختم نہ ہو یہ پہلی تھا لیکن امت کے لیے اس میں تعلیم کا پہلو کیا تھا جو امت کے لیے تعلیم کا پہلو تھا وہ یہ تھا کہ نبیوں کا اماموں کے اکتر غلاموں کا جھوٹا نبی پی رہا ہے یہ امت کے لیے تعلیم تھی ہم نے اس تعلیم کو نعرے میں لپیٹ کے رکھا اور اندر اتارنے کی کوشش نہیں کی اس کا نتیجہ یہ بنا ہوا ہے کہ آج بیٹا باپ کا جھوٹا پینے کو تیار نہیں کھانے کی میز پہ بیٹھیں دستر کھان پہ تو جتنے بندیوں گے اتنے گلاس رکھے جائے گی آپ بوتل لے لیں آدھی پی کے دو گھونٹ چھوڑ دیں وہ ضائع ہو جائے گی پچاس روپے خرچ کیے ہیں لیکن اس کو بہا دیں گے کہتے ہیں کھلی ہوئی بوتلہ کی زنبی ہے جبکہ نبی کی تعلیم یہ تھی کہ نبی اکتر غلاموں کا جھوٹا خود پی رہا ہے لیکن ہم نے اس کو بیان نہیں کیا تو لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا چھوڑ دیا گیا اللہ کے محبوب علیہ السلام مکہ میں تھے اہل مکہ نے کتنے ظلم کیے تھے گڑے کھو دے کانٹے بیچائے اجریاں ڈالی کون سا ظلم تھا جو روانی رکھا گیا یہاں تک کہ اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا محبوب مکہ چھوڑ اور مدینہ چلے جاؤ اہل مدینہ آپ کی راہیں تک رہیں میرے محبوب نے حجرت کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ دیا حضور چلے گئے لیکن جانتے ہو جب حضور واپس فاتح مکہ بن کے آئے تھے نکلتے وقت اکیلے گئے تھے واپس پلٹ کے آئے تھے تو دس ہزار کا لش کرتا حضور کے ساتھ اور فاتح مکہ بن کے آئے تھے اور پوری قبط کے ساتھ آئے تھے رات باہر قیم کیا ہر شخص نے الگ الگ روشنی کی اور اہل مکہ کو بتایا گیا کہ آج ہم کمزور نہیں ہیں پورا شہر ہم نے آباد کیا ہوا پھر حضور نے گروہ بنا کے مختلف راستوں سے مکہ میں داکھلے کی اجازت دی جب گئے تھے تو اکیلے تھے آئے تو دس ہزار کے لشکر کے ساتھ اہل مکہ آج انتظار میں تھے کہ حضور طاقت لے کے آ رہے ہیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کریں گے انہیں یہ تھا کہ کم سے کم سزا بھی اگر ملی تو ملک بدر کرے گا ملک چھوڑنا پڑے گا جنہوں نے اوجری ڈالی کانٹیں بچائے گڑے کھو دے پٹھ کے ڈالے پتھر مارے انہیں یہ تھا کہ آج کچھ نو کچھ بدلہ تو ہم سے لے گا لیکن میرے نبی فرمائے جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا آج میں بھی تمہیں کہتا ہوں جاؤ محمد سب کو معاف کرتا ہے بھئی یہ حضور کی زندگی کا پہلو کس کے لئے تھا آپ کے لئے اور میرے لئے حضور جانی دشمن کو معاف کر رہے ہیں میرے اور آپ کا رویہ اس وقت یہ ہے کہ باپ بیٹے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے بھائی بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے ایک گھر میں رہنے کے باوجود دروازہ ایک ہے انٹرس ایک ہے ایک گھر میں رہتے ہیں اور عید کے دن بھی سلام نہیں دیتے ہیں کوئی معافی تلافی کرانے والا صلح کروانے والا آ جائے اور کہے چلو یار چھوڑو صلح کر لو معاف کر دو وہ کہتا ہے میری کتاب میں تو معافی گلفزی نہیں وہ بھائی جس نبی کو تُو مانتا ہے وہ قدم قدم پر معافیاں دے رہا ہے عثمان بن طلحہ قابی کے چابی بردار تھے اور حضور نے ایک دن کہا تھا کہ عثمان دروازہ کھول میں اندر جا کے نفل پڑھنا چاہتا ہوں اس نے کہا آپ کے لئے نہیں کھولو حضور فرمایا ایک دن آئے گا یا چابی میں تجھ سے لوں گا اور اس کو دوں گا جس کو میں چاہوں گا جب فاتح مکہ بن کے آئے تو حضور فرمایا عثمان بن طلحہ قائم بلا کے لاؤ بڑی کوشش کے چھکنے کی لیکن نہیں چھکتے کامتے کامتے آئے چابی پیش کی حضور نے چابی لی دروازہ کھولا اندر گئے جب واپس پلٹ کے آئے تو چابی پکڑ کے فرمایا جانتے ہو آج یہ چابی محمد کس کو دے گا ظاہر چابی بردار ہونا کعبات اللہ کا سب کا عزاز تھا اور ہر بندہ ترس رہا تھا کہ یہ عزاز مجھے ملے لیکن میرے نبی نے فرمایا عثمان کہاں ہے آگے بڑھ کے آیا تو حضور فرمایا تجھے یاد ہے میں نے مانگی تھی تُو نے نہیں دیتی میں نے تجھے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا آپ سے دوں گا پھر جس کو میں چاہوں گا اس کو دوں گا اور میرے نبی نے پھر چابی عثمان کے ہاتھ پہ رکھ کے فرمایا تُو نے نہیں دیتی محمد آج پھر تجھے ہی دے رہا یہ امت کے لیے کتنی روشنی تھی یہ آپ کے لیے میرے لیے عمل کے لیے تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم معاف کرنا در گزر کرنا ہمارے میزاج میں شامل دیتی حضور طائف کے بازار میں گئے تھے اہل طائف نے پتھر مارے تھے دروازے بند کیے تھے بات نہیں سنی تھی حضور واپس آگئے نو ہجری کے قریب جب اسلام پھیلنے لگا تو بڑے سرزار بھی مدینے میں آئے اور جب وفود آتے تو آکر علیہ السلام ان کے لیے باہر جگہ بناتے آج بھی جانا نصیب ہو تو حضور کے روزے کے باہر جو مختلف پلر بنے ہوئے ہیں ان کے اندر ایک پلر ہے جس کے اوپر وفود کا لکھا ہوا بقائد ہے جہاں وفود آکے بیٹھتے تھے ملاقات ہوتی تھے تو حضور کو بتائے گا یا رسول اللہ طائف کے بڑے سرزار عبد یالیل اور دیگر لوگ آئے ہیں طائف کا نام سنا ہوگا تو حضور کی نگاہوں میں سارا منظر تو آگیا ہوگا کہ جب میں گیا تھا تو انہوں نے دروازے بند کیے پھر پتھر مارے یار میں آپ گزرتے ہوئے باقیہ ہو جائے دس سال کے بعد گزریں تو لوگوں کو بتاتے ہیں میں یہاں سے گزراتا یہ باقیہ ہوا تھا انسانی ذہنے سب کچھ یاد لیتا ہے نام سنا طائف کا تو حضور کو یاد تو آیا ہوگا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا لیکن حضور نے انتقام نہیں لیا فرمین کے خیمے باہر لگاؤ اور عبد یلیل کا خیمہ اندر لگا دو اور میرا نبی مسلح پہ آکے نماز پڑھا کہ جب نکلتے ہیں تو اس کے خیمے میں جا کے پوچھتے ہیں کہ میرے شہر میں آئے ہو کوئی تکلیف تو نہیں ہے یہ حضور کی زندگی تھی آپ کے لیے میرے لیے آئیے ہم حضور کی زندگی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں عمل کی دنیا میں قدم رکھیں تاکہ دنیا اور آخرت کے اندر اللہ مجھے اور آپ کو کامیابیاں دے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس بزم کا ایک ایک جملہ اور ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ لوگوں کی محبت ہے کہ اتنے خوبصورت خطابات کے بعد ایک سادے لیجے کو آپ لوگوں نے قبول کیا اور بیٹھ کے تحمل سے سنا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ آپ کے گھروں میں پہنچنے سے پہلے پہلے اس محفل کی برکتیں آپ کے گھروں تک پہنچا دے اور حضرت کے ساتھ آج جتنے لوگوں نے شامل ہو کہ اس محفل میں حصہ لیا اللہ ان کو برقات عطا فرمائے میں انہی کلمات کے اوپر آپ سے اجازت چاہوں گا وما علیہ اللہ بلاق موسیقا